سلام پاکستان محلوم ہوگا کہ یہ دونوں لانگ مارچ کس لیے ہوئے تھے کیونکہ عمران خان کی حکومت کریپٹ نہیں تھی ان میں کریپشن نہیں تھی صرف اور صرف یہ لو دونوں لانگ مارچ جو تقریباً کامیاب ہوئے یہ دونوں لانگ مارچ مہنگائی کے لیے ہوئے تھے اس کے بعد تحریک ادم اعتماد لائی گئی پی ڈی این کی جانب سے تمام گیارہ جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی تحریک ادم اعتماد لائی گئی اور وہ بھی صرف اور صرف مہنگائی کے لیے کہ عمران خان نے پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے جبکہ عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی اور پی ڈی این کی مشترکہ حکومت آئی جس کے وزیراعظم میاں محمد شباز شریف بنے اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ تھا ناظرین کہ پی ڈی این کے دو لانگ مارچ پی ڈی این کا تو لانگ مارچ ہوا ہی نہیں تھا بلاول بھٹو کا لانگ مارچ اور مریم نواز کا لانگ مارچ مریم نواز کا لانگ مارچ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ ملک میں مہنگائی کام کی جائے اب حکومت آگئی نون لی کی اور پی ڈی این کی آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین اس وقت پٹرول دو سو دس روپے سے بھی اوپر جا رہا ہے جبکہ عمران خان کی حکومت میں ایک سو پچاس روپے بھی نہیں تھا اگر ناظرین گھی کو دیکھا جائے تو وہ اس وقت پانچ سو پچاس سے تجاوز ہو کے چھ سو تک چلا گیا ہے جبکہ عمران خان کی حکومت میں صرف اور صرف یہ گھی جو تھا یہ چار سو چالیس چار سو پچاس کے اردگیرد اراؤنڈ اباؤٹ میں تھا اگر دیکھا جائے تو لوڈ شیڈنگ عمران خان کے دور میں بلکل بھی نہیں تھی بجلی جو ہے حکومت کہتی ہے کہ دو گھنٹے برداشت نہیں کی جائے گی لوڈ شیڈنگ دو گھنٹے کی برداشت نہیں کی جائے گی میرے تجربے کے مطابق شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ بجلی دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہوگی وہ دو دو گھنٹے ہوگی اور پورے دن میں دو گھنٹے لائٹ آئے گی وہ ہی برداشت کی جائے گی اور عوام کو برداشت کرنا ہوگی بجلی پورے دن میں چوبیس گھنٹوں میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں بجلی صرف اور صرف چھے گھنٹے آ رہی ہے اور رہی بات خاتونے خانہ گی جنہوں نے گیس استعمال کرنی ہوتی ہے ناظرین سوئی گیس کا ریٹ چیلیس فیصد بڑھا دیا گیا جو کہ نہ قابلے قبول ہے عوام کے لیے کیونکہ غریب عوام کی سیلری وہی بیس سے پچیس ہزار ہے جو مزدور طبقہ ہے وہ بیس سے پچیس ہزار کمار ہے وہ کہاں سے گیس کے بجلی کے بجلی بھی پچھلے دنوں آٹھ روپے فیصد بڑھائی گئی ہے گیس کی قیمت بھی چھالیس روپے بڑھا دی گئی ہے اب آپ یہ بتائیں کہ گیس کی قیمت تو چھالیس روپے بڑھا دی پر گیس گئی کہاں کیا گیس ایکسپورٹ دی جارہی ہے کسی دوسرے ملک کو دی جارہی ہے ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم گیس دوسرے ملک کو دے ہم تو ایل این جی خرید رہے ہیں گیس کو پورا کرنے کے لیے لیکن کیا گیس عوام کو مل رہی ہے بلکل بھی نہیں بجلی نہیں گیس نہیں پٹرول دو سو دس سر پیسے مہنگا ہو گیا وزیر خزانہ مفتر اسماعیل نے کہہ کہا لگا کے عوام کو بتایا ہے کہ مزید پٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں مزید بڑھائیں گے گیس بھی نہیں پٹرول بھی نہیں بجلی بھی نہیں اور اب آگئی بات پانی کی تو ناظرین پانی کا یہ عالم ہے کہ پانی بھی سارا سارا دن نہیں آتا سرکاری پانی سرکاری پانی پہلے گندہ ملتا تھا صاف کبھی ملا ہی نہیں اب صاف تو کیا ملنا اور گندہ بھی کیا ملنا پانی سارا دن آتا ہی نہیں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بغیر نہائے عوام کو بغیر نہائے آفیسز میں جانا پڑتا ہے بغیر نہائے اپنی دکانے کھولنی پڑتی ہیں بغیر وضو کی یہ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں بغیر نہائے بغیر پاک صاف ہوئے ہمیں چرچز میں جانا پڑتا ہے مساجد میں جانا پڑتا ہے ناظرین پانی بھی غائب ہو گیا اب دیکھیں ناظرین گیس غائب پانی غائب بجلی غائب پٹرول مہنگا راشن غائب آٹے کی تو میں نے آپ کو بات بتائی نہیں پتہ ہے آپ کو اس وقت آٹا جو ہے چودہ سو روپے کا بھی نہیں مل رہا جبکہ سرکاری ریڈ کے مطابق آٹھ سو روپے کا بیس کلو کا تھیلہ انہوں نے عوام کو دینا تھا جو نہیں مل رہا بلکل بھی نہیں مل رہا جناب چودہ سو روپے آپ اپنے آتھ میں لے کے مارکیٹ میں جائیں آپ کو بیس کلو کا آٹا نہیں ملے گا تو بتائیں عوام کہاں جائیں وزیرِ اللہ صاحب وزیرِ اللہ صاحب حمزہ شباہ شریف صاحب آپ بتائیں وزیرِ عظم جناب بیعہ محمد شباہ شریف صاحب آپ بتائیں دونوں باپ بیٹا ایک وزیرِ عظم ہے ایک وزیرِ اللہ ہے تو کیا یہ عوام کو مہنگائی کا ریلیف دینے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں ای 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 ا عوام کو دے خالی علام نہ کریں کہ جناب 800 روپے کا آٹا ہو گیا 70 روپے کی چنی ہو گئی تو مل کہاں رہا ہے آپ عمضہ شبا شریف صاحب وزیراعلا پنجاب ہے میاں محمد شبا شریف صاحب آپ وزیراعظم ہیں یقین کریں اس گرمی کے دور میں آپ اپنے گھر کے قریب مادل ٹاؤن یوٹیلٹی سٹور پر جائیں اور وہاں لائن میں لگیں آپ کو پتہ لگے جناب وہاں پہ کس طرح سے عوام کے ساتھ بہیر کیا جاتا ہے عوام کو ساتھ عوام کو کیسے راشن دیا جاتا ہے ایک بندہ ایک ہزار پیاد دیاری کمار ہے جناب اگر وہ سارا دن وہاں کھڑا ہو کے یوٹیلٹی سٹور پر کھڑا ہو کے سارا دن اور اسے پھر بھی چیز نہ ملے اسے پھر بھی یوٹیلٹی سٹور کا جو رلیف ہے وہ نہ ملے تو خودکشی کا مقام ہے جناب خودکشیاں ہوں گی آخر میں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اتجا کروں گا کہ جناب اللہ میری عوام کو میں بھی عوام میں سے ہوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ عوام کو پانی گیس بجلی پٹرول آٹا دے یا حکومت چھوڑ دے امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں اگرے پروگرام میں کیمرمن فاہد علی کے ساتھ مجھے دے اجازت خدا حافظ